ہیلو اچھو نمشکار کیسے آپ سب لوگ امیدہ ساندار جندہ بات جبر جست ہوں گے پہلے تو ان لوگوں کے لئے بتا دوں کہ جو دوہزار چوبیس والے ایسے سی جیڈی دوہزار چوبیس والے ہیں جنہوں نے اگزام دے دیا ہے اور اب ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ فیجیکل کے لئے کال کب ہوگا تو اس کے ویسے سندے سے میں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سائد ہمارے لئے کچھ اسپیسل نیوز ہو پربچے دوہزار پچیس کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی ریزلٹ کی کوئی اپ ڈیٹ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو ابھی فی الحال میں کہوں کہ بہت پوزیٹیو اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں ہے ریزلٹ کی کیونکہ اگر جب بہت پوزیٹیو نہ ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ الیکشن کے بعد تک کے لئے ٹل جائے اور آپ یہ مان کے چل سکتے ہو ابھی کیونکہ پچیس مئی کا دلی کے اندر الیکشن ہے اور ایس ایسی کا ہیڈکوارٹر دلی میں ہے تو اس ہیڈکوارٹر کا پورا سٹاف الیکشن ڈیوٹی بجانے میں بجی ہے ہاں سارا سٹاف تو نہیں کچھ سٹاف کام کر رہا ہوگا پر کچھ آفیسرز ہو سکتا ہے بجی ہو گئے ہوں پر اگر یہ بھی مان لیں کہ پہلے آ گیا تو پھر کہاں جائے گا وہ تو بھئیہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے بھی ریزلٹ آ گیا پچیس مئی سے تو اس کا مطلب یہ ڈلی جو ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آدھے سٹاف تو گیا ہوا ہے نا ان کا تو چانس بھی کم ہے کہ پچیس مئی سے پہلے آپ آئے ایسا نہیں ہے کوئی آچار سہیتہ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ریزلٹ نہیں دے رہے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے لیکن پچیس مئی سے پہلے نہیں آ رہا ہے کیونکہ الیکشن میں ڈیوٹی میں بھی جی ہیں وہ سٹاف ورنہ اب تک آپ کا ریزلٹ آ چکا ہوتا تو اب آپ تھوڑا سا اتنا سبر کر لیا ہے آج بارہ تاریخ ہوئی گئی ہے الیکشن میں پچیس ہے تو تہرہ دن اور بچے ہیں آ جائے تو بہت بڑی ہے اس میں ریزلٹ ورنہ ویٹ کر لیجئے آج جو میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ اسپیسلی ایک ایک ویسے سندیس ہے ان بچوں کے لیے جو بہت سارے الگ الگ راجے سے ہیں اور اپنے اسٹیٹ کی پولیس میں انتظار کرتے تھے کہ اسٹیٹ پولیس کا سب کا بہت برا حال ہے اگر میں کہوں کسی بھی اسٹیٹ کا نام لے لو چائی اوپی لے لو ہریانہ لے لو راجستان لے لو بیہار لے لو کوئی بھی اسٹیٹ مہاراستر لے لو سارے اسٹیٹ میں پیپر لیک سے ہوا پریشان ہے ہر اسٹیٹ کا برا حال ہے اور ایک بار لیک ہوا پھر یہ اگزام کی ڈیٹ کب آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی کہاں آئے گی نہیں پتا ہوتا کتنے در میں آئے گی کتنا اور ویٹ کریں اور ویٹ کر کے بھی پتہ لگتا ہے کہ لاسٹ میں کوٹ میں چلی گئی بھرتی اب ویٹ کر رہے ہیں بچے بھائی لگ لگا کے بھی یار اتنی محنت کر کے جوب لیا اور اس میں بھی کوٹ میں فسادیا اس بچے کی کیا گلتی تھی تو اس سب سے نجات پانے کے لیے جس میں بچوں کی پولیس والی جرورتیں وہ پوردی کرتی ہے وردی لور بچے ہوتے ہیں دیس کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے یہ نوکری بہت بیسٹ ہو جاتی ہے اس کا قارن ہے اس میں کیا کوئی لیک ویک کی سکایت نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ فارم 27 اگست کو آئیں گے سسی کے کلنڈر میں صاف دے دیا کہ یہ 27 اگست کو ویکنسی آئیں گی 27 اگست 2024 کو اور 27 اگست 2025 سے پہلے پہلے یہ لوگ ٹریننگ پہ چلے جائیں گے نہ کوئی کوٹکیس کا جھنجٹ نہ کوئی پیپر لیک کا جھنجٹ اس لیے یہ ویکنسی بہت بہترین بھی مانی جاتی ہے یہ واو میں بہت فیمس بھی ہے تو اب میں یہاں پہ کچھ اسٹیٹس کا بھی جکر کروں گا وہ لوگ اور کچھ لوگ ایسے جو باروی کر کے آئے ہیں وہ چننے میں پریش آنے ہیں کہ میں کیا کروں سر مجھے کس طرف فارم بھرنا چاہیے اگر مجھے وردی کا سوق ہے میرا فیجیکل بہت اچھا ہے تو میں اس ویکنسی کو چنوں یا نہ چنوں تو اس پر بھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بچو 27 اگست کو یہ فارم آئیں گے دسمبر میں اس کا اگزام ہوگا یہ تیہ ہے اگست 2025 سے پہلے جوائننگ ہو جائے گی 100% ٹھیک ہے ایک سال سے پہلے پہلے ہوتی رہی ہے ان کی تو بھائی اب آپ سوچو کہ اب سے ایک سال بعد ہمارے تن پہ وردی ہوگی اور ایکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اور پرمنینٹ نوکری ہوگی یہ اگنی ویر والے بھی تو ادھر آگئے ہیں نا سارے بچے جو آرمی میں سپنا دیکھر کرتے تھے جانے کا ان کا آرمی کا سپنا اب SSGD پورا کر رہا ہے بہت سارے بچے ہوں گے آپ ایک بار تھم سپ کر کے بتائیں کتنے سارے بچے ہیں جو اگنی ویر سے ادھر سفٹ ہوئے ہیں کہ پہلے میرا فوجی بننا سپنا تھا اب SSGD وہ فوجی بننے کا سپنا میرا پورا کرتی ہے تو ان بچوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی کیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے بہت پیسہ کمانا ہے مجھے رسوت خوری کرنے ہیں ان کو دیس سوا کرنی ہے تو وہ دیس سوا کا موقع اگر وہاں مرے کوئی چار سال مل رہا ہے تو میں ہاں ساٹھ سال تک لے کر کے آؤں گا اس وجہ سے وہ ادھر آتے ہیں تو بچوں ویکنسیز پچیس ہزار پلس یہ تیہ ہے ایک جو ڈراؤ بیک ہے اور کچھ راجوں کے لیے بہت اچھا سنکیت ہے کچھ راجوں کے لیے وہ بہت ڈراؤ بیک ہے جیسے میں نے کچھ سٹیٹ لکھ دیا ہے یو پی راجستان حریانہ ان میں اگر میں ان کے بھی نقسل ایریا بورڈر ایریا کو چھوڑ دوں تو ان کو چھوڑ کر کے باقی جو جنرل ایریا میں آتے ہیں بچے ان بچوں کے لیے اس میں ڈراؤ بیک ہے کیونکہ ان راجوں کی کٹ آف بہت ہائی جاتی ہے اسٹیٹ وائز کٹ آف لگتی ہے اب میں مالی جیے آسم نام لوں تریپورا نام لوں ویسٹ بنگال نام لوں مہاراست نام لوں بھائی صاحب ادھر نا یا گجرات نام لوں پنجاب نام لوں یہ جو اسٹیٹس ہیں جمہو کسمیر نام لیتا ہوں ہمارچل پردیس لیتا ہوں ان اسٹیٹس کی کٹ آف بہت کم جاتی ہے اگر آپ ان اسٹیٹس جو میں نے نام لے ہیں اگر ان اسٹیٹس کی تیاری کر رہے ہو ان اسٹیٹس کے بچے تیاری کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس کی پولیس کی چھوڑ دو اس طرف آ جاؤ ایک سال میں سب کچھ ہو جائے گا آپ کا اور بہت بہت آسانی سے نمبر بھی آتا ہے بہت آسانی سے تھوڑا سا پڑھ لینے سے بس ٹھیک ہے لیکن ان اسٹیٹس میں بہت مسکل ہے ایم پی بیہار بھی آسان ہے چھتیس گڑ بھی آسان ہے جہار کھنڈ میں بھی بھرتی ہونا آسان ہے ہندی باسی اسٹیٹس سب مسکل نہیں ہے لیکن یہ تین اسٹیٹس میں کٹ آف ہائی جاتی ہے یہاں یا تو بچہ جیادہ جا کر رکھے یا کچھ بھی یا یہ لگائی رہتا ہے بچہ ہر ٹائم تیاری میں تو اس لیے یہ بچہ تو کافی اچھی فائٹ دیتا ہے مطلب یہاں تو آپس میں بہت تگڑا کمپٹیشن ہوتا ہے تو ان اسٹیٹس کو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے اس اسٹیٹس کو اپنی پولیس کی نوکری آسانی سے مل جائے گی لیکن اس اسٹیٹس کے لیے تھوڑا مسکل ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا موقع ان کو ملتا ہے پر ان کی کٹ آف ایک سو ساٹ میں سے مال لے ایک سو چالیس جاری ہے یہ اوپی کی ایک سو بیالیس جاری ہے اور ایک اسٹیٹ کی جیسے میں اسٹیٹس جو میں نے نام لے تھے تو یہ ایک سو ساٹ میں سے مال لے یہ ستر پہ جاری ہے یہاں ایک سو 38 والے کا نہیں ہو رہا وہاں ستر بہت تر والے کا ہو جاتا ہے پر یہ ایسا سی جی ڈی نہیں ایسا کیوں کیا کہ ارسینک بلو میں پورے انڈیا سے بچہ آئے پہلے ان اسٹیٹس سے بہت زیادہ آجاتا تھا تو انہوں نے بولا کہ ہم اسٹیٹ وائز کے ٹا ف لگائیں گے کیونکہ ہم ہر راجے بھائی دیکھئے آرکشن بھی تو دیا ہی تھے آپ کے اسٹیٹ میں آرکشن نہیں ہے وہ بھی سی کو الگ ہے سی کو الگ ہے سٹی کو الگ ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہر اسٹیٹ کو آرکشن ملتا ہے اس بھرتی میں اور اپنے اپنے آرکشن کے حساب سے یہاں کٹ آف جاتے ہیں تو وہ بری چیز نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کا آرکشن برا نہیں ہے تو وہ بھی برا نہیں ہے اگر وہ برا ہے تو یہ بھی برا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یوپی والے بچوں کو لگے گا کہ میرے ساتھ انیاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس بات کا جواب دیا ہے میں نے یہاں اگزام کی بات کروں بھائیہ اگزام میں میٹس ریزنگ جی ایس ہندی یا انگلیس میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے یہ چار چیزیں بیس بیس کوششن آتے ہیں اسی کوششن ٹوٹل ہو جاتے ہیں ایک سو ساٹھ مارکس کا پیپر ہوتا ہے اسی کوششن ایک ساٹھ ایک کوششن دو مارکس کا سمیں ایک گھنٹا نیگٹیو مارکنگ ایک بٹے آٹھ کی یہ پچھلی بار سے چینج ہوئا ورنہ ایک بٹے چار ہوتے تھی یہ بہت آسان نیگٹیو مارکنگ کر دیا اس لئے آپ سب لوگوں پورے تککے لگا کے آنا اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو اب میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو بچوں اس کے لئے ہمیں کورس بھی لائچکے ہیں جن کو نہیں پتا اور میں بہت سارے کمنٹ دیکھ رہا ہوں سر میرا کورس نہیں پرچیز ہوا تو ہمیں اور موقع دے دیجئے یا چھوٹ پھر سے چلا دیجئے تو بچوں میری یہ کل تک تھی ڈیمو تک یہ چھوٹ یہ کوپن کورڈ یہ آج آپ سب کے لئے اوپن کیا گیا ہے سنڈے سنڈے اور کل منڈے کیونکہ آج کلاس نہیں چل رہی کل منڈے سے صرف اپلیکیشن پر ہی کلاسز ہوں گی تو جی ڈی ٹونٹی کوپن کورڈ میں ڈالنا چھے سو چالیس میں آٹھ سو کا بیچ مل جائے گا آج رات بارہ بجے کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بیچ آٹھ سو کا ہی ملے گا اور کب تک جب تک آپ کا ایکزام نہیں ہوگا یہ اسی ریٹ میں رہے گا کوئی ایک روپے کی چھوٹ نہیں ہوگی بچوں ماف کرنا چونکہ آپ لوگوں بہت سارے مجھے پتا ہے جروعت مند لوگ ہیں ایک سو چالیس روپے ایک سو ساٹھ روپے کی جو چھوٹ ہے ان کے لئے بہت مائنے رکھتی ہوگی اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہے کیوں مائنے رکھتی ہوگی کیونکہ بھائی دیکھو ایک سو ساٹھ روپے ہو سکتا میرے لئے اتنے میں امپورٹنٹ نہ ہو پر کسی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو جو گریب بچے کہتے ہیں کہ سر تھوڑی کم کر لو فیس ان کے لئے ہم کوپن کوڈ چلاتے ہیں لیکن پھر ہم معاف کرنا ہم نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی چھوٹ ٹھیک ہے یہ کلاسز تین ابھی ڈیمو ہیں نو دس گیارہ آج بارہ ہے تو بارے کی چھٹی سنڈے آف ہوگا منڈے ٹو سیٹرڈے کلاس چلیں گی اور بچوں ہر ایک چیز جو آپ کو پوسیبل ہے وہ ہم اس بیچ میں دیں گے بیچ پرچیز کرنے کا طریقہ یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سب سمجھایا ہوا ہے انگلی رکھ کے ٹھیک ہے بیچ کی بارے مجھے جس دینا تھا کیونکہ آپ کی کمنٹس اس حساب سے آ رہے تھے تو بچوں ایس ایس ای زیڈی دوہزار پچیس اگر آپ کو کلیر کرنا ہے تو ہر ایک ٹوپر جو کہیں سے بھی بنایا ہے ایس ای زیڈی میں اب بھائی ٹوپر ہی کیوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ٹوپر بنو یا آپ سیلیکشن لو یا فرسٹ چوئیس لو جو بھی آپ کو لینا ہے میں ٹوپر کو فرسٹ چوئیس لینے آلے کے برابر مانتا ہوں اس میں چاہے کسی کی ایک رینک بھائی وہ بھی تو فرسٹ چوئیس لے کے جائے گا اگر آپ فرسٹ چوئیس پہ اسم رائیفل ڈال دیتے ہو تو آپ ٹوپر اور وہ آپ کو اسم رائیفل مل گئی تو آپ ٹوپر ہو اس کے آپ نے فرسٹ چوئیس ڈالی سی آئی ایس ایف آپ کو سی آئی ایس ایف ہی مل گئی تو آپ ٹوپر ہوئے اور آپ نے ڈال ایس ایس سی جی ڈی کے موک ٹیسٹ آج بارہ بارہ وہ ہے آج مائی بارہ مائی سے شروع ہو چکے ہیں بچوں اور یہ کب تک چلیں گے کیونکہ آپ کا ایکزام ہے دسمبر میں تو یہ دسمبر تک کنٹینیو چلیں گے ہر سنڈے بہت important ہے کیا mock test کیونکہ ہر بچہ یہ بولے گا جو بھی select ہوگا جب میں آپ کو سمان سمہاروں میں بلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے ہم آپ کو t-shirt medal دیں گے تو اس time پہ ہر بچہ یہ کہہ رہا ہوگا سر mock test نے بڑی help کی تھی کیونکہ mock test ہی وہ چیز ہے کیونکہ جب بہت سارے بچے offline پڑھتے تھے پہلے اپنے اچھے اچھے teachers سے اور offline میں اور online میں کیا فرق آیا یہی تو فرق آیا کہ سر offline میں نا میں اپنے ساتھ کے بچے سب دیکھ پاتا ہوں میں کہاں چل رہا ہوں یہ کہاں چل رہا ہے لیکن آپ انہی دو سو چار سو بچوں میں دیکھ پاتے تھے online میں آگئے mock test یہ بتاتا ہے کہ آپ پچاس ہزار بچوں میں یہاں چل رہے ہو تو بھائی صاحب اصلی competition تو یہاں پتا چلتا ہے اس ایک کمرے کے اندر offline میں آپ سب سے ہشار بھی ہو گئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس coaching سے ایک بھی select نہ ہو آپ ہشار ہو کر بھی رہ جاؤ یہ بھی تو chance ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو اتنا پتا ہے کہ آپ best platform پہ ہیں ssgd کے لیے ساہید ہی کوئی کوئی بھی چاہے کوئی پہلے select ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہر کوئی یہ suggest کرتا مل جائے گا اس سے best platform نہیں اگر کوئی نوکری دلا سکتا ہے ssgd میں تو یہ platform دلا سکتا ہے ٹھیک ہے ہر state کے بچے کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں mini mock 27 اغسط کے بعد شروع ہوں گے بچوں ایک mock analysis ہوتا ہے جس کو میں آپ کو ہر ssgd آ کر کے کرواتا تھا پچھلی بار بھی کرایا تھا اس میں کیا بتاتا ہوں بچوں آپ یہاں چل رہے ہو آپ کے اتنے marks ہیں 160 میں سے آپ کے مال لی جو 90 marks ہیں لیکن اس test میں آپ کے 120 ہونے چاہیے تھے تو آپ کو پتا لگے گا اچھا 30 marks میرے کم رہ گئے میں اگلے میں کوسس کروں گا تو mock analysis کا یہ فائدہ ہوتا تھا بچہ کوسس کرتا تھا پھر میں بتاتا تھا آج کی test میں maths میں اتنے ہونے چاہیے تھے بچہ دیکھتا تھا میرے ٹھیک ہے جتنے سر بتایا اتنے ہی ہیں reasoning میں اتنے ہونے چاہیے تھے بچہ دیکھتا تھا میرے تو reasoning میں کم رہ گئے جتنے سر نے بتایا اس سے کم رہ گیا باقی سب صحیح چل رہا ہوں reasoning کم جو رہے اس پہ کام کرنا ہے تو mock analysis بھی شروع کروں گا پر ابھی نہیں وہ form آنے کے بعد ہی شروع ہوگا ssgd کی books بچوں جو 10 جون آئے گا ہم ہر مہینے کی 10 تاریخ کو book پر offer چلاتے میرا من ہے اپنے اندر سے کہ ssgd کو جب first time میں آپ کے لئے لے کر کے آؤں online sale پر تو پہلی بار میں اس کو sale پر لے کے آؤں ملا اس کو ایسا کروں کہ ہر گریب بچے تک کتاب پہنچے جتنا ان کے mrp اس کے ہاتھ میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں یہ میری کوشش ہے یہ 10 جون کو ہی میں کر دوں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے کہ 10 جون کے offer میں آپ کے ssgd کی books بھی سامل ہو جائیں ہم ان پر تیجی سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نئے بچے جنہوں نے تیاری ابھی شروع کی ہے وہ mock test دے یا نہیں تو میرا سجاب ہے کہ جو ابھی ابھی تیاری میں آیا ہے جس نے ابھی باروی کی ہے وہ mock test ابھی نہ دے بالکل نہ دے لیکن جس نے پہلے تیاری کر رکھی ہے میں ایک بار اور ڈھنگ سے کرنا چاہتا ہوں وہ mock test دیتا ہوا چلے ساتھ میں جو پہلی بار کسی exam میں بیٹھے گا وہ please mock test مت دینا ابھی کب دے پھر وہ mock test وہ ابھی اپنے teacher کے according چلے کہ بھائی یہ بول رہا ہے teacher تو یہی کرنا ہے مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا وہ اتنا کر لے اگر book کی ضرورت ہے کیا بیچ کے ساتھ ہاں ان books کو books تو تب بھی کوئی نہ کوئی آپ کو رکھنی چاہیے میں بولتا ہوں self confidence بڑھاتی ہیں یہ نہ لیں تو کوئی اور آپ کے پاس maths کی book ہے اس سے سوال کر لیں پر book ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ میرا میرا مطلب آپ کے لئے سجھاو ہے تو بچوں وہ mock test دیں یا نہیں تو نہیں دیں لیکن جس کی تھوڑی بھی تیاری پہلے سے ہے تو وہ mock test دینا شروع کر سکتا ہے آج سے ٹھیک ہے یہ میرے آپ کو personal سجھاو ہیں کچھ بچے پوچھتے کتنے گھنٹے پڑھیں کتنے گھنٹے پڑھیں تو بھائی کتنے گھنٹے پڑھیں میں آپ سے بول رہا ہوں کہ میں نے چھ آور کی تو آپ کے لئے classes لگوائی ہوئی ہیں جو لگ بگ لگ بگ سو دن چلیں گی یعنی ساڑھے تین مہینے سو دن سو دن کے اندر یہ آپ کا course complete ہو جائے گا آج سے سو دن لگا دینا ٹھیک ہے سکس آور classes ہیں پلس ایک گھنٹہ maths کے لئے جو کلاس میں پڑھایا ہے ایک گھنٹہ 45 minute reasoning کے لئے جو کلاس میں پڑھایا ہے اور 15 minute ہندی کے لئے جو کلاس میں پڑھایا ہے اور ایک گھنٹہ ساری GS کے لئے تین کلاس GS کی چل رہی ہیں لگا لگ تین یا چار جو بھی چل رہی ہیں ان کے لئے بھی آپ ایک گھنٹہ نکال لو چاہے وہ 20-20 minute فیرو پر فیرو جرور اس کو بھی تو میں نے آپ کو ٹوٹل تین آور ہوم سٹڈی یا سیلف سٹڈی سیلف کلاس سے الگ تو یہ نائن آور جو بچہ نکال لے گا ہمارے کورس ختم ہونے تک یعنی ہندرڈ ڈیز تک میں گھرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بلکل ریگولر یہ کرتا ہے 27 اجز سے پہلے کورس ختم ہونا ہی ہے اس کے بعد صرف ریویزن بچے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا تو نو گھنٹے کوئی زیادہ ہے کیا سو دن نہیں پڑھ سکتے یوں بیٹھ جائیں گے سو دن ٹھیک ہے آپ تھوڑا محنت تو کریے سٹارٹ من تو بنائیے تو بچوں آپ کو یہ میرے پرسنل جو سجاہو ہے ہونے ہی چاہیے تھے کیونکہ بہت سارے بچے نئے نئے بچے ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے کتنا پڑھنا چاہیے کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے بھائی سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آپ جو بھی ادھر اسٹیٹ کے بچے ہیں جو تین اسٹیٹ میں لیکھیں یہاں تو ان بچوں کو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی یو پی راجتہ ناریانہ لوگوں ان کے علاوہ جو اسٹیٹ کے بچے ہیں ان کو نوکری اسٹیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے تو بھائی آپ فوکس کریے ان کو بھی ملے گی ان اسٹیٹ کے کو ان کو تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہے لیکن نائن آور تو سب کے لیے بتایا ہے میں نے ان اسٹیٹ کے بچے بھی اگر نائن آور پڑھ لی تو ایک سو چالیس ایک سو پیتالیس ایک سو پچاس سکور کرنا بہت آسان کام ہے اسٹیجیڈی میں لیکن کچھ اسٹیٹس کا جن کا سو پہ اسٹی پہ نبیہ ستر پہ بھی سیلیکشن ہوگا بھائی آپ کوشش یہ کریے کہ آپ ان بچوں کی لائن میں جو ایک سو چالیس پچاس کریں گے تو آپ کے نبیہ سو تو یہ یوں ہی آ جائیں چلو کیونکہ بہت سارے اسٹیٹس میں سیلیکشن ہو جاتے ہیں بچوں نمشکار دھنیواد